اسلام علیکم دوستو امید ہے اب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو جم بات کریں گے آرٹیکل ففٹی نائن قانون شہدت آرڈر پہ جو ڈیل کرتا ہے ایکسپرٹ کی اوپینینز پہ اچھے جنرلی کوئی بھی جو وٹنس ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ان فیکٹس پہ بات کرے جو اس کے نالج میں نہیں ہے یا اس نے اپنی سنسز سے پرسیو نہیں کیے سنسز سے پرسیو کرنا کیا ہوتا ہے سننا دیکھنا محسوس کرنا وہ اگر ایک بندے نے نہیں کیا یا اس کے علم میں کوئی بات موجود نہیں ہے تو جنرلی لاغ کیا کہتا ہے کہ وہ شخص ایویڈنس اس عمر کی نہیں دے سکتا اب وٹنس جو بھی ہے وہ جنرلی یہ وٹنس کینٹ سی اینی ٹھنگ ویڈ داؤڈ کوئی بھی شک کی بنیاد پر کوئی وٹنس جو ہے وہ کوئی ایویڈنس نہیں دے سکتا کوئی وٹنس کسی بھی نتیجہ جو ہے وہ ڈراؤ نہیں کر سکتا وہ سجیسٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی انفرنس اور کوئی بھی اپنی اپینین وٹنس جو ہے وہ نہیں دے سکتا قانون یہ کہتا ہے جو بھی گواہ ہوگا اس کو سرٹینٹی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی یقین سے جو بھی وہ کہے گا وہ کہہ سکتا ہے وہ ان فیکٹس کے متعلق کہہ سکتا ہے جو اس کے اپنے نالج میں ہیں لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا شخص جس کے اپنے نالج میں اس کیس سے متعلق کچھ بھی نہیں ہے نہ اس نے کوئی پرسیو کیا ہے اپنی سینسز سے لیکن وہ کچھ سپیشل سکلز کی بنیاد پر ابزرویشن کی بنیاد پر کسی فیکٹ کے بارے میں وہ اپنی ایویڈنس دے سکتا ہے اپنی اوپینین دے سکتا ہے کوئی بھی شخص اگر کسی سپیشل فیلڈ میں ایکسپارٹ ہے تو وہ اپنی ایویڈنس دے سکتا ہے اسی کو ڈیل کرتا ہے آرٹیکل فیفٹی نائن کوئی بھی ایکسپارٹ اگر کسی نے کسی سپیشل سکلز یا ایکسپیرینس کی بنیاد پر کوئی علم اس کے پاس ہے وہ سائنس ہو آرٹ ہو ٹریڈ ہو کوئی بھی پروفیشنل نالج اس کے پاس ہے خواہ اس نے وہ ریگولر پریکٹس کے بعد وہ نالج سیکھا ہو کوئی بھی ابزرویشن ہو یا کوئی کیرفل سٹیڈی اس نے کسی فیکٹ کے بارے میں کی بھی ہو تو وہ شخص ایکسپارٹ کہلاتا ہے اب دوسرے لفظوں میں اگر اس کو میں کہوں کہ ایکسپارٹ ایک وہ گواہ ہوتا ہے جو کسی بھی سپیشل سٹیڈی ایکسپیرینس یا نالج کی بیس پہ کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں اپنی کوئی اپینین دے سکتا ہو تو وہ ایکسپارٹ کہلاتا ہے اب میں مثال دیتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کسی بھی شخص کی جو ڈیتھ کی کاز ہے وہ زہر ہے اب اس صورت میں کوئی بھی گواہ یا عدالت کسی نتیجے پہ کیسے پہنچ سکتی ہے تو اس عمر میں ضرورت پڑے گی ایک ایکسپارٹ کی جو اس کے سمٹمز کو دیکھ کے جو زہر کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ دیکھ کے اپنا سپیشل نالج یوز کرتے ہوئے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ زہر ہے یا نہیں ہے یہ سوال کسی کیس میں یہ پیدا ہو گیا کہ کسی خاص موقع پہ جو relevant fact ہے کسی کیس میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے senses میں نہیں تھا unsound تھا وہ incapable تھا چیزوں کی نویت سمجھنے کی خواہ وہ نشہ تھا یا کوئی بیماری تھی whatever تو اس fact کے بارے میں بھی کوئی اور شخص گواہی نہیں دے سکتا ماں سوائے اس expert کے جس کے پاس کچھ special knowledge ہوگا اس کا وہ doctor ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو سکتا ہے جس نے اس medical کی field میں expertise جس کیوں وہ opinion اپنی دے سکتا ہے تو ایسے لوگوں کی جو opinion ہوگی اب handwriting کا سوال اسی طرح آ جاتا ہے جہاں پہ بھی handwriting disputed ہوگی تو handwriting expert کو بھیجا جاتا ہے تو اس کی opinion جو ہے وہ بالکل relevant ہے اور وہ opinion دے سکتا ہے witness opinion نہیں دے سکتا یہ اس کی exception ہے expert اپنی opinion دے سکتا ہے تو اس طرح اس کی جو evidence ہوگی وہ relevant ہو جاتی ہے کیونکہ اور کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ certainty سے کہہ نہیں سکتا ماسوائے expert کی اب expert کی opinion اس وقت relevant ہو جاتی ہے جب بھی عدالت کسی بھی relevant fact کے حوالے سے کسی expert کی opinion طلب کر لے foreign law کے حوالے سے ہو سکتا ہے science کے کوئی matter ہے arts کا کوئی issue ہے handwriting ہے finger impression ہے تو اس صورت میں expert کی جو شہدت ہے evidence ہے وہ record کی جا سکتی ہے کیونکہ اس expert کا special knowledge ہوگا اس فیلڈ میں foreign law ہو science ہو arts ہو handwriting expert ہو finger impression کا expert ہو تو کوئی اس کی opinion سیکھ کر سکتی ہے اب بات کرتے ہیں expert کی evidence کی جو evidencery value ہے اب اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پہ expert کی evidence بڑے rare cases میں لی جاتی ہے ماں سے وائی ڈاکٹر کے criminal cases میں ڈاکٹر کی جو opinion ہے وہ must ہو جاتی ہے especially جو physical injury کے cases ہوتے ہیں تو even in that cases also expert کی وائی ڈاکٹر کی conclusive piece of evidence نہیں ہے یہ corroborative piece of evidence ہے اور اس کے ساتھ باقی evidence کو corroborate کرنا پڑتا ہے court independently expert کی opinion پہ decision pass نہیں کر سکتی لیکن expert کی opinion کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا ایسا ممکن نہیں ہے کہ injuries کی nature expert different بتا رہے ہے اور witness different بتا رہے ہیں تو witnesses اس کی بات کو لے کے court decision دے دے expert کی opinion کو ignore کر دے یہ بھی ممکن نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ صرف expert کی opinion کی بنیاد پہ یہ court فیصلہ سنا دے اچھا اب اس کے پیچھے اصول کیا کار فرما ہے کیوں اس کو مانا جاتا ہے اب criminology کا بڑا بیسک principle ہے even Islamic jurisprudence میں بھی کہ ہر case میں سے شک کو eliminate کرنا ضروری ہے شک موجود رہے گا تو پھر فیصلہ مشکوک ہو جائے گا ہر case میں سے اگر جہاں جہاں پہ بھی شک موجود ہے اس کو eliminate کرنا ضروری ہے آپ نے سنا ہوگا کہ leave ten guilty persons at the cost of one innocent person or leave 99 guilty person at the cost of one innocent person تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے 99 guilty person چھوڑ دے لیکن ایک بھی بے گناہ کو سزا نہ ہو تو یہ doubt کو eliminate کرنے کے لیے شک ختم کرنے کے لیے سلٹینٹی پہ 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 ایکسپرٹ کی opinion لی جاتی ہے یہ اس وقت relevant ہو جاتی ہے جب اس کی opinion کی وجہ سے سارے facts جو otherwise عدالت کے سامنے آیا نہیں ہو سکتے تھے وہ clear ہو جائیں انصاف کے تقاضی تب ہی پورے ہو سکتے ہیں تو یہ مکمل scope تھا ایکس part opinion کا دوستو hopefully آپ کا یہ concept clear ہو گئے ہوگا کسی دوست کا اسی حوالے سے اگر کو question اس و سجا ہو تو comment section میں ضرور لکھے گا میں اس کو promptly reply کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے اور اپنے گردون و آپ کے لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ